بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم ناظرین بہت شدید پروپیگنڈا جو اور شدت اختیار کر رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو میں کہ نون لیگ کا اور فضل الرحمن کا بیرونی ایجنسی کے ساتھ مل کے یہ پلان ہے کہ عمران خان کو عوام سے ایسے متنفر کروانا ہے کہ اس کو یہودی ایجنٹ اگر ہم ثابت نہیں کر سکے تو اس کو قدیانیوں کا سپورٹر ثابت کر دیں اب یہ نیا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ عمران خان امریکہ میں وعدہ کر کے آئے گا کہ میں کوئی تیہتر کی آئین میں تبدیلی کر کے قدیانیوں کو کوئی مسلمان ثابت کراؤں گا یا ختم نبوت میں کوئی تبدیلی کروں گا عمران خان کی ختم نبوت کے بارے میں کیا رائے ہیں یہ آپ دیکھ لیں ویڈیو اور اس کے بعد آپ سے پھر میں بات کرتا ہوں آگے نمبر دو میں قرآن پڑھی ہوئی ہے میں اپنی زندگی کوشش کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان کی جو سنت ہے ان کی زندگی پر اپنی زندگی گزارنے کوشش کرتا ہوں میرا ایمان اللہ پہ ہے میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے جو انسان ہمارے نبی کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے یہ کہنا کہ میں کوئی پیلتریک انصاف اقتدار میں آکے سیونٹی تری کانسٹیوشن میں کوئی چینج کرے گی قائدیانوں کے مطلق یہ بالکل جھوٹ ہے اور پروپاگینڈا ہے جو لوگ میرے خلاف فتوہ دیتے ہیں میرے سے پوچھے بغیر ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں جب جج فیصلہ کرتا ہے دو فریق کی بات سن کے کرتا ہے انہوں نے کیوں نہیں میرے سے پوچھا کیا ان کا حق نہیں بنتا تھا میرے سے پوچھنا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے جو صاحب ہیں وہ صرف اور صرف سیاسی طور پر جنہوں نے ایک دفعہ مجھے یہودی لوگی کے اوپر کہا تھا وہ اس کے پیچھے اس پروپاگینڈا کے پیچھے ہیں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں پھر سے کہ میں ایک دوگلا انسان نہیں ہوں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میرا یقین ہے وکی لیکس نے یہ کہا تھا کہ سارے پاکستانی سیاستدان امریکنوں کو کچھ کہتے ہیں بندروازے کے پیچھے اور پپلک میں کچھ کہتے ہیں سوائے ایک سیاستدان کے جس کا نام عمران خان تھا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور جس میں ایک ملانہ حضرات جو اس کے پیچھے ہیں ان کے مطلق انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ امریکن کہتے ہیں ہمیں وزیراعظم مجھے وزیراعظم بنا دو جو کام چاہتے ہیں میں آپ کے لئے کر لوں گا اور پپلک میں آپ کا انہوں نے سٹانس دیکھا ہوا ہے میں اپنی پھر سے کلیر کرتا ہوں میں یہ کسی کے لئے نہیں کہہ رہا یہ میرا ایمان ہے میں اپنے ایمان کی بات کروں میں اپنی زندگی ایمان کے پر گزارتا ہوں تحریک انصاف کا جو نصب لین ہے یا کنابد ہو یا کنستائن ہم صرف اللہ کے اپنے سے ڈرتے ہیں میں کسی سے ڈر کے یہ بات نہیں کر رہا مجھے صرف تکلیف ہے کہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے سیاست سیاستی طور کے اوپر میرے دین کو چیلنج کیا جا رہا ہے جس کے پر میں اپنی زندگی گزارتا ہوں اب آپ نے ویڈیو دیکھ لی اب آپ کو صاف ثبوت مل گیا ہے کہ عمران خان نہ قادیانی ہے نہ قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے نہ کوئی ایسی بات ہے جو بھی بندہ پاکستان کے آئین نے متفقہ طور پہ غیر مسلم ڈیکلئر کر دیا یہ عمران خان بھی مانتا ہے اور ایسی کسی آئینی تبدیلی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا رہا نون لیگ عمران خان پہ کرپشن پہ نہیں بول سکتی یہ نہیں بول سکتی کہ وہ للے تللوں میں پیسے اڑا رہا ہے بیرونی ملک کا دورہ کیا ایک کمرشل فلائٹ پہ جا رہا ہے نواز شریف چارٹر تیارے پہ جاتا تھا کہاں لاکھوں ڈالرز کا دورہ اور کہاں ساٹھ ستر ہزار ڈالر میں پورا دورہ کمپلیٹ ہو جائے گا ساٹھ ستر ہزار ڈالر تو نواز شریف صرف ہوتل سٹے کا خرچہ ہو جاتا تھا فلائٹ کیلہ تھا جو جاتی تھی پوری تو یہ فرق ہے لیڈر میں اب اس کو کسی اور طریقے سے اگر نیچے نہیں کر سکتے تو ایک یہ طریقہ نکالا ہے کہ اسے ہم مذہبی کارڈ کھیل کے اس کو عوام کی نظروں سے گرا تو یہ ناکام ہوں گے یہ جوتے کھائیں گے عوام سے انشاءاللہ کیونکہ اللہ الحق ہے اللہ سچ کا رب ہے وہ ان جوتوں کا ساتھ کبھی نہیں دے گا وہ ایک پلک بھی نہیں جبگتا وہ وہ رب ہے جس کی نظر سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا جو یہ چالیں مکر چل رہے ہیں یہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ اور ایک سچا عاشق رسول عمران خان وہ کامیاب ہوگا جتنا زیادہ یہ گرتے جا رہے ہیں میرا یقین اتنا بڑھ رہا ہے کہ عمران خان ضرور کامیاب ہوگا جتنا زیادہ یہ بلو دا بیلٹ جاتے ہیں اس کی ذات پہ اٹیک کرتے ہیں یا اس کے ایمان پہ اٹیک کرتے ہیں اتنا زیادہ میرا ایمان بڑھتا جاتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سچائی کیا اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنی چوریاں چھپانے کے لیے اور اپنے اقتدار کو دوبارہ سے کی طریقے سے زندگی بخشنے کے لیے اور حوام کی آنکھوں میں دھول چونکنے کے لیے وہ وقت گزر چکا اگر اللہ کو ہمیں اور عذاب دینا مقصود نہیں ہے اور ہم نے اپنے عمال بہتر کر لیے اگر ہم نے چوری چکاری ملاور جھوٹ ذکران دوزی ختم کی تو اللہ ہمارے حالات ضرور بدلے گا اور عمران خان اس کا ذریعہ ضرور بنے گا لیکن اگر ہمیں اللہ نے سزا دینی ہے تو عمران خان ناکام ہو جائے گا اور ہم پچھتائیں گے ہماری آنے والی نسلیں پچھتائیں گی میں لوگو اقبت نا اندیش لوگو ان کے جھوٹے پروپیگنڈز میں مت آو خدا کے لیے قائد عظم کے بعد میں ایمان سے کہہ رہا ہوں پوری ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں قائد عظم کے بعد پاکستان کو یہ پہلا موقع ملا ہے صحیح مانو میں اس ملک کو اس طرف لے کے جانے کا ریاست مدینہ ہم نہیں بنا سکتے ہم صرف ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں کسی انسان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے یا اس مقام پر پہنچ سکے ہم میں صرف کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وحی حثنہ پر چلو ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلو ایاکن عبدو و ایاکن استعین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا رستہ جنہیں تنہیں نعمتیں بخشیں اور جن پر ترہ غضب ہوا میں ان کے رستے سے بچا ہم رستہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور وہ رستہ ہم نے چننا ہے اگر ہم نے آج ان غلیز لوگوں کی باتوں پر عمل کر لیا اور اس چھوٹے پروپیگنڈے پر یقین کر لیا عمران خان کو ناکام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی پاگل بندہ اگر جوش میں آکھ عمران خان کو مارنے کی بھی کوشش کر لے مار بھی دے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا الٹا اسے شہادت ملے گی لیکن نقصان ہمارا اور ہمارے آنے والی نسلوں کا ہوگا یاد رکھنا میرے پاکستانیوں یہ موقع تم نے کھو دیا تو تم خود کو بھی معاف نہیں کروگے جو نقصان ہمارا پچھلے ستر سالوں میں ہوا ہے اس کا آزالہ ہونے جا رہا ہے ہمیں اس کے رستے میں روڑے نہیں اٹکانے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم مل کے ایک طاقت بنیں اور ہر جھوٹ کا مقابلہ کریں آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ